نماز کو قائم کرو قرآن میں نے کہا نماز پڑھو نماز قائم کرو تو قائم کرنے کا مطلب پڑھا کیا ہوتا ہے قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو درست کرو یہ ہے قائم کرو کہ اس کو ٹھیک پڑھو سمجھو کیا پڑھ رہے ہو اس لئے کہتے ہیں کہ نماز اتنی آواز میں پڑھو کہ تمہارے خود کان سن لیں یہ نہیں کہ لوگ پڑھ رہے ہیں نماز کہ جی ای کر رہے ہیں کہ دل چپڑ رہے ہیں نماز لول آئی ہے یہ لولو نہیں لانی ہے یہ لول لگانے والی باتیں ہیں فضول باتیں ہیں شیطان نہیں باتیں ہیں لولو لگتی ہے اس طرح آکی میں صلات علی ذکری جس طرح کرنے کو کہا ہے اس طرح کرو اتنی آز میں نماز پڑھو کہ تمہارے کان خود سن لے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تمہارے کان میں پڑھے یعنی وہ جو پڑھ رہے ہو یہ سنو وہ جو کچھ باتیں کر رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے پھر مت سنو کیا ہوگا جب یہ اس طرح سے اپنی نماز کو کرے گا پھر باہر بھی جو سننے والی چیزیں سنے گا جس کی نماز یہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ باہر کیسے فروڈ کرے گا کسی سے ہم چونکہ نماز کو سمجھتے نہیں کہ نماز کیا کر رہے ہیں اس لئے نماز پڑھ کے تو کام شروع کرتے ہیں نماز پڑھے اسے پتے نہیں نماز کیا پڑھ رہا ہے میں نے لوگ دیکھے اسے ایسے لوگ دیکھے میں نے انہوں نے کہا میں نے پیک بنانا میں نماز پڑھ لوں گا میں نے خود دیکھا اسے پیک بنا کے رکھے آئے مٹھا ہے جب میں اشار دی نماز پڑھ لوں گا نماز پڑھے شروع ہوئے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مٹھا نہیں یار میں نماز پڑھ کے آیا میں پہہ باز پھڑنا ہوں نماز پڑھ کے آگے لیا پہہ جو کیوں کہ حج کر کے آگئے تو جناب سوری اور تیز ہو گئی پتہ ہی نہیں کہ حج کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا چکر ہے اللہ کھون ہے کیا مسئلہ موسیقی